مسجد میں ازان نہیں ہوئی تھی اور سنت پڑھ لی تو کیا آدھا ہو جائے گی نماز کا وقت ہو گیا اور علاقے میں ازانیں بھی ہو گئیں ہم مسجد گئے اور میں نے سنتیں بھی پڑھ لی لیکن اس مسجد کی ابھی ازان نہیں ہوئی تو کیا وہ سنتیں آدھا ہو جائیں گی یا لوٹانی ہوں گی محمد افغان انڈیا سے دیکھیں جب صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا تو سنتیں پڑھنے سے سنتیں آدھا ہو جاتی ہیں گھر میں مسلسل فوتگی ہو رہی ہو تو کیا یہ سائے کا اثر ہے میرے گھر میں تین چار سال میں ایک میت ہو جاتی ہے جس میں کوئی نوجوان مرد یا عورت مر جاتے ہیں تو کیا گھر پر کسی کا سائے ہے کیا یہ بات ہے ہماری امی گھر کو کسی مولانا سے جھڑوانا چاہتی ہیں محمد شاداب بحار انڈیا سے اپنی امی کو منع کریں کسی مولانا ٹائپ کے آدمی کو روحانی ٹوپی ڈرامے کو مت لے کر آئیں میتوں کا ہونا پیدا ہونا یہ ایک نیچرل پروسس ہے ہمیشہ سے لوگ مر بھی رہے ہیں پیدا بھی ہو رہے ہیں کبھی کم مرتے ہیں کبھی زیادہ مرتے ہیں تو اس کا کوئی جن ٹوڑیل بھوت سے تعلق نہیں ہے اپنی غزاؤں پر غور کریں کہ یہ سوچیں کہ مر کیوں رہے ہیں کوئی الٹی سیدھی چیزیں تو نہیں گھر میں کھا رہے ہیں کوئی غلط پانی تو استعمال نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہوں اس کا تو خیال کریں باقی یہ کہ مولانا سے لاکے جھڑوانا مولانا کچھ الٹا سیدھا کر کے جائے گا گھر میں یہ میں ابھی لکھ کے دے دوں آپ کو تو بھگائیں اس کسی بھی وہ مولانا ہوتے نہیں ہیں یہ روحانی ٹوڑی ڈرامے ہوتے ہیں یہ گند کرے گا گھر کے اندر یہ بتا دوں میں اس لیے نکالو اس کو یہاں سے ابھی سے بتا رہا ہوں مسجد میں ازان نہیں ہوئی تھی اور سنت پڑھ لی یہ ہو گیا مسئلہ غیر مسلموں سے کپڑے دھلوانا اور استری کروانا یہاں جو دھوبی اور کپڑے استری کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں تو کیا ہم لوگ اپنے کپڑے ان سے استری کروا سکتے ہیں عمران کرناٹک انڈیا سے کروا سکتے ہیں استری میں تو کوئی حرج نہیں دھلوانے میں یہ ہے کہ ان کو بتا دیں کہ کپڑا پاک کیسے کیا جاتا ہے اگر وہ بہتے پانی میں دھوتے ہیں جیسے نلکے وغیرے سے پھر تو پاک ہو جاتا ہے اور اگر ٹھہرے پانی جیسے طلاب میں دھو بھی لوگ کپڑے دھوتے ہیں تو طلاب اگر چھوٹا ہے تو پھر ان کو بتائیں کہ بھئی کم سے کم تین دفعہ پاک پانی میں ان کپڑوں کو بھگونا اور تین دفعہ پانی گزارنا ضروری ہے وہ شریح مسئلہ ان کو سمجھا دیں اس حساب سے اگر وہ دھویں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اگر وہ شریح طریقے سے پاک نہیں کرتے تو پھر اس کا غیر مسلم مسلم سے تعلق نہیں ہے مسلم بھی اگر پاک نہیں کرے گا تو کپڑے نہ پاک رہیں گے سودی بینک نے وارٹر فیلٹر ڈونیٹ کیا ہو تو کیا پانی پی سکتے ہیں میں ایک لائبریری میں پڑھنے جاتا ہوں وہاں جو وارٹر فیلٹر ہے وہ کسی بینک نے ڈونیٹ کیا ہے تو کیا وہاں کا پانی پینہ ملے لی جائز ہوگا محمد منصور عالم دیکھیں بینک اگر اپنے پروفٹ سے کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے سودی بینک تو بینک کا سارا پروفٹ جو ہے وہ سود ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے لیکن ایسا پریکٹیکل ہوتا نہیں کہ بینک اپنے پروفٹ کو الگ رکھتا ہو بینک کا جو کھاتے ہیں وہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی رخمیں اور بینک کا پروفٹ مکس ہوتا ہے تو زیادہ تر اس میں لوگوں کی بچتیں ہی ہوتی ہیں تو زیادہ غالب اس میں حلال ہوتا ہے لہذا بینک اگر کسی کو ایسی کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ اس کا استعمال کی گنجائش ہے لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے ایوائیڈ کریں اجتناب کریں احتیاط کی بات ہے البتہ کسی کی آمدہ نہیں حرام ہو یعنی کہ کوئی شخص سودی بینک میں جوب کر رہا ہے تو اس کو تنخہ مل رہی ہے سودی بینک سے وہ تنخہ تو ٹوٹلی اس کے لیے حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ وہ ناجائز کام کے بدلے میں مل رہی ہے تو اس تنخہ کو پھر اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے آپ کو اس سے تو وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کا استعمال شکریہ